دوستو سشاند سنگھ راجپود کے معاملے میں ہر روز نئے کھلاسے ہو رہے ہیں اور ہر روز نئی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور اب جو نئے کھلاسہ ہوا ہے وہ سی بی آئی کی جانچ کے بعد ہوا ہے جی ہاں دوستو سی بی آئی نے سشاند کے اس فلائٹ میں جا کر جانچ کی تھی جس میں سشاند کے ساتھ گلت کیا گیا اور بڑی بات نکل کر یہ سامنے آئی ہے کہ سشاند کو پہلے بے ہوش کیا گیا انکونشس کیا گیا اور پھر سشاند کو پنکھے تک پہنچا دیا گیا جی ہاں دوستو یہی کھلاسہ ہوا ہے کہ سشاند کو بے ہوش کرنے کے بعد ختم کیا گیا اتنا ہی نہیں سشاند کے گھر میں رہنے والے صدیات پٹھانی اور نوکر نیرج کے بیانوں میں بھی خاصا انتر پایا گیا تھا تو اب دوسرے نوکر دیپے ساوند اور نیرج کے بیانوں میں بھی سی بی آئی کو بہت بڑا انتر ملا ہے آپ کو سلسلوار طریقے سے بتاتے ہیں کیا ہے بے ہوشی پر سی بی آئی کا کھلاسہ اور دیپے ساوند کے بیانوں میں کیا ملا ہے انتر آپ بھی اس مہا کھلاسیت کو جادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں ویڈیو کو شیئر کریں اور سشاند کی یہ موہم یوں ہی آگے بڑھاتے رہیں تو سشاند سنگھ راجپود کو لے کر بھینک کر کھلاسے ہوئے ہیں دوستو ایسے کھلاسے جنہوں نے کیس کا اینگل ہی پوری طرح سے بدل دیا ہے تو دیپےش کے بیان کا سچ آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے جانئے کہ سشاند کے ساتھ بے ہوشی کا سچ کیا ہے تو سی بی آئی کی ٹیم سشاند کے پلیٹ میں گئی تھی اور ایک بار نہیں پلکہ دو بار سشاند کے پلیٹ میں سی بی آئی نے ڈمی ٹیسٹ کیا پہلی بار سی بی آئی کو کچھ بہت زیادہ خاص نہیں ملا لیکن دوسری بات میں جب فورنسک کی ٹیم بھی سی بی آئی کے ساتھ تھی تو سی بی آئی کے سوتروں کا کہنا ہے کہ سشاند کے بیٹ اور پنکھے کے بیچ میں اتنی جگہ تھی کہ وہاں پر سشاند آ سکتے تھے لیکن اس کے بعد ہی بڑا کھلاسہ یہ ہوا ہے دوستوں کہ سشاند خود پنکھے تک نہیں گئے تھے بلکہ سشاند کو وہاں تک پہنچایا گیا تھا جی ہاں دوستوں سوتروں کے مطابق یہاں تو سشاند کو بے ہوش کرنے کے بعد پنکھے تک پہنچایا گیا اور یہاں پھر سشاند کو پہلے ختم کیا گیا اور پھر کہانی کو کچھ اور مور دینے کے لیے پنکھے تک پہنچا دیا گیا کیونکہ فورنسک ایکسپرٹ کو اس ہرے کپڑے اور گلے کی نشان میں بھاری انتر دکھ رہا ہے سی بی آئی کے ساتھ پہنچی فورنسک ٹیم کا کہنا ہے کہ اس ہرے کپڑے سے ایسا کہہرا نشان ہو ہی نہیں سکتا یعنی سازش کا ایک سرہ تو سی بی آئی کی ہاتھ لگ چکا ہے دوستوں اور سشاند کے ساتھ کیا کیا گیا اس کا بھی اب دیرے دیرے کھلاسہ ہو رہا ہے اب دوسری بات سمجھ لیے جو کی پوچھتاچ میں نکل کر آ رہی ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سشاند کے فلیٹ میں رہنے والے سدھارت پٹھانی اور سشاند کے یہ نوکر نیرچ کے بیان بلکل بھی مینجنگ کر رہے تھیں سامان یہ باتوں کو چھوڑ دیں تو دونوں کے بیانوں میں بھاری انتر تھا اور اب نوکر نیرچ اور سدھارت کے ساتھ ہی رہنے والے دیپیش ساوند کے بھی بیان میں بھاری انتر نظر آ رہا ہے سی بی نے دیپیش ساوند اور نیرچ کو آمنے سامنے پٹھا کر بھی بوچھتاچ کی ہے اور یہاں دیپیش ساوند کا جھوڑ بھی پکڑا گیا ہے دوستوں دیپیش ساوند نے وہی بات کہی جو پٹھانی نے کہی یعنی کی دیپیش خود اور پٹھانی چودہ جون کو نیچے والے پلور میں تھے جبکہ سوشاند اوپر والے پلور میں جبکہ نیرچ نے بتایا کہ دیپیش ساوند اور سدھارت پٹھانی اوپر والے پلور میں تھے اور یہ دونوں اکثر سوشاند کے سامنے والے کمرے میں ہی بیٹھے رہتی تھے یعنی کی آپ شک نہیں بلکہ یقین کی سوئی پوری طرح سے سدھارت پٹھانی اور دیپیش ساوند پر اٹک گئی ہے ان دونوں نے ہی مل کر سوشاند کے ساتھ وہ سب کچھ کیا اور باہر سے دور لوک کر کے چپ جا باہر والے کمرے میں انجان بن کر بیٹھ گئے حالانکہ ابھی پورا سچ باہر آنا باقی ہے آپ سوشاند کے انصاف کے لئے دعا کریں دوستوں کہ سی بھی آئی سچائی تک پہنچ سکے جیسٹس پر سوشاند کے لئے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائکو شرک کرنا نہ بھولیں ہر اپڈیٹ کے لئے بنی رہے ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں